رات کو بارہ بجے اٹھ کے جو ید کیا مغلو کے ساتھ اور ایک ایک آدمی اس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھجاؤں میں دن کی تکاوٹ دور کر کے اپنے بھجاؤں میں بل لے کے گروہ کا نام لیتے ہوئے اور جو مغلو کے ساتھ ید کیا اس میں یہ نہ بھاپتے ہوئے کہ میرا ہاتھ کٹے گا پیر کٹے گا سر کٹے گا اور لڑائی لڑی بھیانک اب وہ بھی راتری میں ایسے جیسے کیا کہتے ہیں اللو کو دکھتا ہے ایسے سوچ کے کیا کہتے ہیں کہ مجھے راتری میں کتنا بھی گہنندکار ہے لیکن مجھے کسی کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا ہی کرنا پڑے گا کہ جیسے اس کو رات میں دکھنے لگا ایسا سوچ کے اتنی محنت کی اور اپنے ہاتھ پیر کی سر کی کہیں کی سلامتی نہ رکھتے ہوئے انہوں نے کس کے لیے لڑائی لڑی ہندو دھرم کے لیے لڑائی لڑی تو ہندو دھرم کی رکھشہ کے لیے لڑائی لڑی کیوں لڑی کہ کوئی ہندو سے مغل نہ بن جائے ہے نا کہ وہ کسی کو اپنے دھرم میں کنورٹ نہ کر دیں اور اثرداری کنورٹ ہو رہے ہیں اس پہ کیا کہو گی گلت ہے نا جنہوں نے اپنے بچے تک چنوا دیا دیواروں میں اور سنسار کی بھر کی رکھشہ کی آج انہی کے چیتر میں گروہ کے چیتر میں انہی دس گروہوں کے چیتر میں کتنی بڑی بات ہے اور بہت سارے لوگ مل کے وہاں دھرم یعنی کی کنورٹڈ کر رہے ہیں اور عیسائی بنا رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اسینیہ ہے کی نہیں ہے اسینیہ ہے کی نہیں ہے تو کیا انہی گروہ کی سنتانیں ایسا کریں گی تو پھر کون بچائے گا پھر تو دھرم کی رکھشہ کدھاپی ہوگی نہیں ہو پائے گی کون کرے گا پھر ٹھیک اب راج کے بارہ بچے کون یوت کرنے جائے گا اب تو کسی میں اتنا شوڑیا نہیں کسی میں اتنی ویرتا نہیں کسی میں اتنی ارجا نہیں جب وہ سامنے دیکھ کے اپنی ارجا کا استعمال نہیں کر پارے تب کیسے کریں گے کیسے ہوگا یہ سر تو یہ تو سیدھا سیدھا ہردے پر آگات ہے کی جو جن کو کبھی گروہوں نے اپنی طرف آنے ہی نہیں دیا اور جس دھرم کی رکھشہ کے لیے اتنا سارا کاریہ کر دیا اتنے بلیدان ہوئے اتنے بلیدان ہوئے رات کو لڑے رات کو جس میں دکھائی نہیں دیتا ہے جبکہ پہلے کوئی مشال نہیں تھی بینہ مشالوں کے لڑے چپ چاپ لڑے پتہ ہی نہیں چلا کتنے کتنوں پہ آکرمن کیا کتنے کتنوں کو مارا اور خود مرے کٹے پھر کتنا بلیدان کتنا بلیدان دیا اور پھر دھرم کی رکھشہ کی اور آج وہاں پہ دھرم پریورتی دھو رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی آفت والی بات ہے کتنی گرا دینے والی بات ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں تو بہت دکھت ہو جائے گیا کہ سارے لوگ ایسے ہی چینج ہوتے چلے گئے ہاں اب دیکھئے کوئی آ رہا ہے اس کا نام ہندو پہ ہے اور اس کے بچوں کے نام کرشن ہے اگر کسی کا نام منپریت کور ہے اور بعد میں اس کا نام بدل دیا انہوں نے تو پھر کیا ہوگا تو کسی لیے کرشن بن رہے ہیں لوگ کیونکہ اس لیے کہ ہم دکھوں کی سماپتی ہو جائے اور پھر بھی دکھ کی سماپتی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو ایک بہانہ دیتے ہیں آر دیتے ہیں دکھوں کی سماپتی تو کچھ ہے ہی نہیں گلتی ہے تو ایسے اگر سکھ لوگ اپنی کمیونٹی میں سے چاہے وہ گریب ہیں چاہے کیسے بھی ہیں اگر وہ دھرم بدلیں گے تو کتنی بڑی بات ہے بہت لوگوں کو سردار فاملیز کو بہت سفر کرنا پڑ جائے گا کیا کہ دھرم چینج کرتے رہے ہیں نہیں دھرم میرے جیسے کمجور کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے بچانے والے تو سردار ہے اگر سردار کہی کر رہے ہیں تو ان کو کون بچائے گا نہیں سمجھے پہلے بھی سارے ہندووں کو بچانے کے لیے گروہ نانک نے ایک سردار سردار کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری گلی ہے یہ پورا محلہ ہے اس میں ایک آدمی کو بکھیں مان لیا اور جس کے بجاؤں میں بلتا جس میں شوری ہے تھا وہ سردار بنا سردار ایسے ہی نہیں بنا میرے جیسے کمجور آدمی سردار نہیں بنے جن کی چھاتی ہی جو ہے نا بارہ انچ کی ہو ہاں طاقتور کو آج بھی سردار بولا جاتا ہے طاقتور کو آج بھی سردار بولا جاتا ہے ہم شنید مہاراج کو طاقتور ہے شوری شردار بولتے ہیں شوری مطلب سوریہ سے ہتپن اور سردار اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سب کے پرمک ہے کیوں جی وہ پرمک کو ہی سردار بولا جاتا ہے تو بتائیے پھر میرے بھارت کا کیا ہوگا اچل پیت ہے کوئی جواب نہیں اور سرداروں میں کبھی کوئی کمجور نہیں ہوا کرتا ہے یہ بات لکھ لیں نہیں ہے نا سرداروں میں کوئی کمجوری نہیں ہے مجھے ایک بات بتاتا ہوں اگر یہ سارا ہندوستان بھی بھوکمری سے مرتا ہوگا تو بھی اگر یہ گردوارہ میں پہنچ جائے گا تو بھی کھانا مل جائے گا تو بھی لنگر مل جائے گا پورا ہندوستان بھوکا مرتا ہو ٹھیک ہے نا تینوں ٹائم کا لنگر مل جائے گا میں یہ بات جانتا ہوں اس لیے بھارت کبھی سرداروں کے ہوتے ہوئے بھوکا نہیں مر سکتا پھر ایسا کام ہو رہا ہے پھر ایسی نیچتہ کا کام ہو رہا ہے ایسا عبل کا کام ہو رہا ہے جس کو ہم سہن نہیں کر پائیں گے کر پائے گی سونسکتی ہے کبھی کہ ہمارے گروہوں نے اتنے شوریے کے ساتھ رات میں لڑتے ہوئے راتری میں بلیدان دی ہوئے بھائی ان کا ایک بھکس ٹائم تھا کہ بارہ وزے ہم حملہ کریں گے اپنے سر پہ پک باندھ گے اپنی چیزیں ساتھ لیتے ہوئے اور تب ہم اس دھرم کو بچائیں گے بچائیں گے میں تو ویسے بھی پہلے تو ہو سکتا ہے پہلے بھی نربل تھے ہندو آج بھی نربل ہے تو ہمارے بیچ سے جو سردار بنے اور وہ آج اپنے آپ کو کنورٹیڈ کر لیں گے تو ہمیں کو کوئی بچا نہیں پائے گا مسکل ہے مجھے لگتا نہیں ہم بچوائیں گے اب بچنے کا کوئی شمع رہا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سرے عام جو ہے کنورٹیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اور وہ بھی چنڈیگڑ جیسے اور پنجاب کے بڑے بڑے سہروں میں میلے لگا کے کر رہے ہیں اور پہلے دن آپ کو ایک پویتر جل کہہ کے اس میں نہلا دیا جاتا ہے ببتیسمہ کرا رہے ہیں اور دوسرے دن ہی یہ کام کرا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے ارے بھائی آپ جس دھرم میں پیدا ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں شور کی کوئی نہ کوئی تو مکھہ مرضی رہی ہوگی جس دھرم دعا تو آپ اس دھرم میں آئے اس گھر میں آئے آپ کی آتما لیکن یہ کون سا کاریہ یہ تو بڑی نیستہ کا کاریہ ہے اگر ہم اپنا دھرم پریورتی کریں تو اور اس میں بھی اگر کوئی سامانے جن کرے تو چلو وہی اس کے لئے تو کوئی کہے گا نہیں لوگوں نے کہا کیرل میں کر لیا مجھے کھید نہیں آیا مجھے روش نہیں آیا ہو سکتا ہے میں کبھی دیکھنے نہ گیا ہوں اس طرف بھک مری ہو ہے بھک منگی ہو لیکن کوئی بھی سردار اگر اس کو تین ٹائم روٹی نہیں ملتی ہے اور روٹی کا اس کا گجارہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ویسے ہی کسی گردوارے کے آگے بیٹھ جائے گا تو سارے سردار اس کو ایک ایک روپیہ دیں گے تو لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے اور وہ لاکھ روپیے سے اپنا کوئی بھی کام چالو کر دیتا ہے چاہے وہ کھانے گئی کیوں نہ کرے کیوں سردار جی اور سردار ہی اگر پرمکتہ سے اپنے دھرم بدل لے لگے تو ہم کہاں جائیں گے ہو سکتا ہے سرداروں میں گریب ہو ہو سکتا ہے کچھ نیم نور بھی وہاں سے جڑا ہوا ہو لیکن اس کا مطلب اچھل یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دھرم بدل لے تو پھر گروہ کی شانن خلاپی ہوگی گروہ کی وعدہ خلاپی ہوگی اور ہم ان سے کبھی اپنا چہرہ ان کو دکھا نہیں پائیں گے ان سے کبھی نظریں ملا نہیں پائیں گے اس طرح سے ہمارا سارا بل ٹوٹ جائے گا ساری ایکتہ کھنڈی تو جائے گی اور ہمارے پھر دھرم گرند کی رکشہ کون کرے گا گرو گرند صاحب کی رکشہ کون کرے گا ابھی لوگ جو ہے اس حساب سے کنوٹی دھو رہے ہیں کہ جیسے ایک میلا لگا ہوا ہے کہ آپ کنوٹی دھو رہے ہو کس لیے کیا پیسے کے لیے کنوٹی دھو رہے ہو کس لیے آپ کا کیا مطلب ہے لوگوں کے پاس آج پیسے کی کی وجہ سے یہ ہی سب ہے کیونکہ ان کے پاس ایسے نہیں لوگ ایشوری ہے بھوگنا چاہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہم پاسٹوں کے پاس جائیں گے ہمارے بھوت پیت ہے شریر میں ہمارے پتر دوش ہے یا ہمیں کہیں دھرد ہو رہا ہے یا ہمیں کس ہو رہا ہے وہ ڈاکٹروں سے جا نہیں رہا ہمیں مائیگرین ہو گیا ہمیں ڈپریشن ہو گیا چمتکار کے نام پہ ہی تو وہ لے کے جا رہے کہ آپ کی گھٹنے بند ہو گئے اب آپ کے گھٹنوں کا علاج کون کرے گا یہ ٹھیک ہے اچھا اچھل کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ نے گرو گرند صاحب کہیں رکھا ہوا ہے گرو گرند صاحب کے نام کی کہیں جوت لگا دیا آپ نے کسی بھی گرو کی پرمک مکہ تشویر کے سامنے تو آپ نے کبھی اس جوت کا چمتکار دیکھا ہے دیکھنا چاہتے ہو ہے تو میں آپ کو جلد ہی پنجاب آ رہا ہوں آپ کو دکھاؤں ہوا یہی بات بولیے جائے شنی دیو ست سریعکال ستنام واہ گرو جی دا خالصہ فتح